بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان دوستو میں خورم امید کرتا ہوں کہ اتمام خیر وافیت سے ہوں گے ہماری سرزمین کو دنیا کے کئی قدیم تنی شہروں کی تعمیر کا اعزاز حاصل تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک عظیم تہذیبی مرکز ہونے کی حیثیت میں لاہور کو ہمیشہ ایک امتیازی اور منفرد مقام حاصل رہا ہے دوستو میں مقبرہ نواب میاں خان کا ہے نواب میاں خان شاہ جہاں کے وزیر آزم میاں سعید اللہ خان کے بیٹے تھے سعید اللہ خان نے یہ مقام اپنی ذہانت علم وفاداری اور دیانتداری سے حاصل کیا تھا نواب میاں خان نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وفاداری اور امانداری سے بخوبی ذمہ داریاں نبھان اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے نئے خوبیوں کی بطولت انہوں نے مغل چہن شاہ اور انزیب عالم غیر رحم اللہ کے ساتھ قریبی تعلق بیدا کر لی اور لاہور میں بطور صوبے دار تائنات ہوئے نواب میاں خان کا انتقال سن سولہ سو اکتر میں ہوا اور لاہور میں ان کی تطویم کی گئے یعنی کہ اس مقام پہ ان کی تطویم کی گئے میاں خان کا مقبرا ایک خوبصورت اور نایاب پارہ طریقی شکل میں تعمیر کیا گیا تا اب یہ دیکھتے ہیں بلکہ آپ دیکھئے یہ کام کس امدگی سے کیا گیا یہ اپنے اندر ایک مثال رکھتا ہے ایک خوبصور نایاب کام ہے جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا اور باہ میں سٹرکچر کو کھڑا کیا گیا قابل دید ہے ہالی ایڈمائرے بل مغلوں کی دیگر تعمیرات بھی شہکار ہیں دوستو دیواروں کے بالائی حصوں پر چھت کے نستی پھولوں کے نازک نمونے بنائے گئے تھے بڑے چبوترے کی سطح کو چنیوٹ سے لائے گئے سیاہ پتھروں کی سیلوں سے تھام پا گیا تھا بڑے چبوترے کے وسط میں ایک اور سیاہ پتھر کا چبوترہ ہے جس پر مقبرہ بارہ طریقی عمارت کھڑی نایاب نایاب ہیں خوبصورت یہاں کی قبر کے سنگی مرمر کے بنے تعویز کو مہاراجہ رنجی سنگھ کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر اور رام نگر کے حکمران سوچیت سنگھ نے ہٹا دیا تھا اب یہ مقبرہ محض ایک پارہ طریقہ منظر پیش کرتے آئے اس مقبرے کو پنجاب خصوصی آہاتہ چاہت تحفظ آرڈیننس نایٹین سیونٹی فائیو ملکہ نایٹین ایٹی فائیو انیس سو پچاسی کے تحت خصوصی آہاتہ قرار دیا گیا بہت ہی خوبصورت میں پھر کروں گا نایاب نایاب تعمیر ہے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہاں ہے تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے تم دور جا کے پاس گئے میں ڈھونڈتا پھر دوستوں اس پارہ دری میں آپ کو محبت لگر انفر مہنت تیانت داری ایمان داری سب ہی کچھ میں نا جانے کتنے راست دفن ہیں اس پارہ دری میں ان درو دیوار میں کیا کچھ ہے تو اپنے اندر ایک گہری تاریخ رکھتے ہیں اکثر اکثر کہتا ہوں سر زمینِ لاہو قدیم شہر ضرور ہے پر اس کے اندر بہت سے راز دفن ہیں جو ایان نہ ہو پا یا ایان نہ ہو سکے اکتا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاوں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا آج جزیم منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں اڑ جاؤں کیا دوستو ہر چیز کا اصیل اس کا اندرون ہوتی ہے پاکستان کے ہر شہر کی تاریخ ایک مکان نمہ حیثیت رکھتی ہے اور دروازے سے باہر نئی تاریخ تحزیب شروع ہو جاتی لہذا پاکستان کے شہروں کے اندرونی تحزیب تاریخ ان دروازوں سے چھانگتیا سرگوشیاں کر دی نایاب ہے یہ پاکستان ہر لہاظ سے تاریخ نے اس شہر پہ چونکہ اس وقت بھی قدیم اور جدید تحزیب کے حسین امتزاج کے حامل شہر کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں اپنے غیر فانی نشان عمر کیے ہوئے ہیں لاہور صبح پنجاب کا مرکزی تاریخی تحزیبی ثقافتی شہر ہے پاکستان کا دوسرا بڑا وسیع اور عریض شہر ہے ایک روایت کے مطابق اس شہر کی تاریخ بھی راجہ رام چندر جی کے دور سے جا ملتی ہے چھے سو تیس قبلت مسیح میں ہیون تسانگ چینی سیاہ نے اس شہر کو بڑے برہمی یعنی کہ برہمن برہمنی مرکز کے طور پر ذکر کیا جب وہ جال اندر جاتے ہوئے یہاں سے خسرا تصویر صدی عیسوی تک یہ شہر برہمن حکمرانوں کے ہاتھ رہاں اس کے بعد سلطنت یا یوں کہہ لیجئے سلطان محمود غصنوی شہاب الدین غوری اور خلجی حکمرانوں نے اس شہر کو اپنے قبضے میں دیا اس کے بعد سلطان محمد طبلق دہلی کے سیدو لودی حکمرانوں نے بھی اسے فتح کی سلطان محمد غصنوی کے جانشین جب یہاں آکر عباد ہو رہے تھے تو اسی دور میں حضرت شیر علی حجویری رحم اللہ نے جہاں پر اپنی سکونہ سلطان محمد محمد آج آپ کو آٹی کے ساتھ ہوں اور تو یہ لقش میں چوق اور یہ عمارت جس کا صرف فرنٹ سلیکچر یا فرنٹ وال بیرونی سفار آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار ٹریسپو کام دیزائن کھٹکیوں کے دیزائن لکڑی کا کام ایک عالی عالی طور پر کیا گیا وہ تم اکثر کہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو دورا کہ تاریخ ہر چیز کی طواہ ہر چیز کی عدید کی اس کا اندرون ہو جتا لاہور میں بھی ہوئی ہیں دوستو میں پورے ملاکے کو اندرون روک سے بارہ درگازوں بھی پاک کریں یہ الا کر اسے اندرون شہر یا شہر لاہور کہا جاتا ہے کہ وہ شہر ہے اس کے اندرونی تہذیب تاریخ ان دروازوں کے گلی کوچوں سے جھانگتی اور سرگوشیاں کرتی یہ دروازیں تاریخ و تہذیب کا نمائندہ دوستو بڑی نایاب خوبصورت جگہ بھارٹی گیٹ ڈیال سنگھ کالیج ڈیال سنگھ لیبریری لکشمی چوک یہ نسبت روڈ ہے یہاں پہ امرت سری ہریز ہر چیز نایاب ہے پاکستان ہر چیز دوست ایک ملا اور اس نے کہا ستالک یوکے سے کچھ بتائیے لاہور کے باہر میں میں نے کہا لاہور کے ذکر کے ساتھ ہی تاریخ مجسم ہو کر مولیاں تو کبھی انگریج طور کی مارتوں کی صورت میں نظروں کے سامنے آ جاتی ہے ان شاندار امارات یا امارتوں نے شہر کو شان و شوقت بکشی تو بہت کم خطوں کے حصے میں آتی ہے مغل دور کی اسلامی طرح سے تعمیر کے شاہکاروں نے انگریجوں کو مشبور کر دیا کہ وہ بھی یہاں ایسی امارتیں تعمیر کریں تو تاریخ کا سنہری حصہ بن گئیں پھر یہاں سکھ بیحک مرا رہیں ان کی بھی مختلف آپ کو بلڈنگ سٹرکچرز مل جائیں تیال سنگ لائبریری ایک شاہکار ہے شاہکار اس کے ساتھ تیال سنگ کالیج جو ایک تاریخ اپنے اندر رہتا ہے دوستو شہر رات و رات وجود میں نہیں آئے یا وجود میں نہیں آتے اور نہ ہی ان کی ثقافت روایت یا شروع کے اندر وجود میں آتی ہے کسی بھی شہر کو اپنی تہذیب اقدار اور سماجی روایت قائم کرنے کے لئے ستیوں کا سفر ٹے کرنا پڑتا ہے لاہور میں موجود قتیم امارتیں جنھیں فن تعمیر کے اندہ تعمیری نمونیں کرا دیا جا سکتا ہے مغلوں ہی کے مرہونے ملت اور اس میں کردار ہندو اور سکھوں نے بھی عطا کی ان کو آپ نہیں نظر انداز کر سکتے لاہور میں کافی ہندو جین پارسی سکھ کرشن مسلمان رہا کرتے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں سے لڑوایا بھائی کو بھائی سے لڑوایا بھائی کو چچا سے لڑوایا فتیجے کو چچا سے لڑوایا بھانجو کو مامو سے لڑوایا باپ کو بیٹے سے لڑوایا بھائی کو پہن سے لڑوایا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے پر ہمارے لوگوں نے اپنے اندر جو ایماندار تھے ہمیشہ وطن پرستی محبے وطن کے جذبے کو اپنے اندر زندہ رہی اپنا ایمان قائم رکھا اپنا ایمان نا پیچھا چاہے وہ ہندو چاہے وہ مسلمان چاہے وہ کوئی بھی تھا دوستویں ملک بہت نایاب نایاب ہے منفرد آئیے اس شہر لاہور کو کھوجی تاریخ اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے تاریخ لاہور اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے امدہ شہر اللہ میرے دیس کو سلامت رکھے اللہ میرے دیس کو سلامت رکھے دوستو باغبان پورا میٹروز یا اورنس ٹرین نے باغبان پورا ڈراپ کر دیا یہاں مغلو کے باغات تھے بہت جلد ہم اس علاقے کو کھوجیں گے ایکسپلو کریں گے ڈیپ لے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے پاکستان زندہ پار السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی